ہائیدرباد کے نہروزولوجیکل پارک میں جاپان سے ایسٹرن گری کانگروز کے دو جوڑ لائے جائیں گے نہروزولوجیکل پارک کی کیوریٹر سبحادری دیوی نے بتایا کہ وہ آنے والے مہینوں میں زو فیملی کا حصہ ہوں گے یہ کانگروز جاپان کے یوکو پاما زو سے یہاں زو پارک میں آئیں گے کیوریٹر نے یہ اعلان اس وقت کیا جب ہائیدرباد کے گلینٹ فارمسٹیکل لیمیٹر نے نہروزولوجیکل پارک میں کینگروز کی تعمیر اور منیزمنٹ کے لیے بیس لاکھ روپے کا عطیہ دینے کے لیے پیش خدمی کی گلینٹ فارما سویسٹیکل لیمیٹرڈ کے سی ایس آر ہیڈ رگھورام اور سی ایس آر میمبرز پی سمیت کمار اور سواتی نے زو پاک پہنچ کر چیک کیا اور ایگزولز کے لیے کام دوہزار اکیس تا بائیس کے دوران شروع کیا جائے گا بعد ازہ رگھورام اور ان کی تین کے ارکان نے زو کے اہدداروں کی ہمراہ تمام اینیمل انسکلوزز کا مشاہدہ کیا اور ان کے منیٹیز کی ستائش کی انہوں نے مالیاتی سال دوہزار بائیس تا تیس میں بھی مزید مدد فراہم کنی کا وعدہ کیا سبدرہ دیوی نے رگھورام اور گلینٹ فارمسٹیکل کے دیگر اہدداروں کا اس جذبے خیر سگالی کے لیے شکر ادا کیا انہوں نے کہا کہ وبا کے اس موسم میں یہ اتیہ زوم میں انفراسٹریکچر کو فروغ دینے میں بہت معبون ہوگا انہوں نے تمام شہریوں اور کارپریٹ سے اپیل کی کہ زوم میں جانوروں کو ایڈاپٹ کرنی کے لیے آ گیا ہے اور وائل لائف کے تحت میں حصہ لیں میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنیں چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہرِ حیدر آباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران، بادام، پیستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیک ویل کیک ہاؤس ٹونی جوگی ایکس روڈ ہیدر آباد